اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر لیجئے شکریہ اسلام آباد کے اندر جو ہے آج کل بہت پیارا موسم ہے بارشے ہو رہی ہیں لگتار ہی پچھلے دنوں سے اور آج کا بھی جو دن ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی کیونکہ بالکل بھی سورج جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے اور گھر والوں نے ہم سب نہیں جو ہے مل کے امی سے فرمائش کی تھی کہ ہم لوگوں کو آپ جو ہے وہ آلو کے پراتھے بنا دیں تو یہ امی نے جو ہے آلو کے پراتھے بنائے ہیں صحیح زبردست گرمہ گرم اور بہت ہی مزے کہ بارش سے صحیح زبردست پراتھے امی کا جو ہے مجھے ہمیشہ سے ہی آلو کے پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں مجھے امی کے ہاں کے کسی کے بھی پراتھے اچھے نہیں لگتے اور آپ دیکھیں کتنی زبردست روٹی امی نے بنائی ہے صحیح زبردست گرمہ گرم بڑے بڑے پراتھے اور بہت اچھے میں تو بالکل بھی اس طریقے کے بنا کبھی بھی نہ سکوں اتنے اچھے تو کبھی بھی نہ بنا سکوں جتنے اچھے امی بناتی ہیں اور امی کے ہاتھ کی جو ہے ہمیشہ ہر چیز ہر بندے کو اچھے لگتی ہے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا تھا گھر کی صفائی کی تھی اور کچھ چھوٹے موٹے کام اور شام کا ابھی ٹائم ہو چکا ہے اور ہم لوگ جو ہے چھت پر آئے ہیں چھت پر اس لئے آئے ہیں کیونکہ موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا ورنہ آج کل جو ہے ہم لوگ چھت پر نہیں آ رہے تھے اور دن میں کیونکہ بارش بھی ہوئی تھی تو مطلب اچھا سا موسم تھا کالے بادل تھے رات میں بھی بارش جو ہے میں نے ویدر میں دیکھا تھا تو رات میں بھی جو ہے وہ بارش ہے تو ابھی میں اوپر آئی ہوں اور دیکھ رہی ہوں آگے پیچھے کافی اچھا ویدر لگ رہا تھا بہت زیادہ کلاوڈی تھا دن میں جو ہے وہ بارش ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ہماری چھت پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے اور کافی اچھا لگ رہا تھا پانی میں چلنے سے اور یہ جو ہے میں نیچے سے چیزیں اٹھا کر لائیں اوپر کیونکہ میرا دل ہے اتنا پیارا کلاوڈی ویدر ہو رہا ہے اور ساتھ میں کیوں کہ چھوٹی چھوٹی بوندہ باندی ہو رہی اور کبھی کبھی تیز بھی ہو رہی تو میرا یہ دل تھا کہ میں ٹائم لیپس جو ہے وہ اچھا سا بناو مگر ٹائم لیپس بنانے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ پہلے میں آپ لوگوں کو صحیح سے چھت کا جتنا بھی یہی ویو ہے ہماری چھت سے بہت پیارا ویو نظر آتا ہے ایک تو فرنٹ ساری گلی کا اور اوپر سے یہ بیک سائٹ کا جس میں یہ پورے آپ کو جو ہے وہ ماؤنٹینز نظر آتے ہیں ابھی تو کلیر نہیں ہے مگر جب کلیر ویدر ہوتا ہے تو سامنے مارگلا کی جو پہاریاں ہیں وہ ساری صاف نظر آتی ہیں جب بھی موسم جو ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے بارہ لبی جو ہے ہم چھت پر آئے ہیں ٹائم لیپس بنانے اور جو میں نے ٹائم لیپس شوٹ کیا ہے وہ بس میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بس یہ ٹائم لیپس تھا امید ہے آپ لوگوں کو ٹائم لیپس اچھا نگا ہوگا بڑی مہینر سے ہم نے بنایا تھا درمیان میں بارش پہ شروع ہو گئی تھی تھوڑی سی ڈریزلنگ تو بس اوپر سے ہم لوگوں نے کور رکھا پھر اس کے بعد ہم لوگ امپریل آ لے آئے اور پھر میں نیچے آئی ہوں نیچے جو ہے وہ گھر والوں نے فرمائش کر دی کہ ہم لوگوں کو موپھلی گرم کر کے دے تو تو جب ہم لوگ گاؤں گے تھے گاؤں سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ موپھلی لے لی تھی اور ساتھ میں جو ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈینر میں کیا ہے تھوڑا سو لوبیا بچا ہے لوبیا تو بہت ہی مزے کا بناتا اور ہم سب نے جو ہے اس کو بہت انجائی کر کے کھایا ہے اور دوسرا بھی جو کھانا وہ میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت پسند ہے مکس ریجیٹیبلز اور ساتھ میں جو ہے وہ مکس ریجیٹیبلز بنی ہوئی تھی روگی کے ساتھ تو ڈینر جو ہے وہ اچھا آپشن تھا مگر ڈینر ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کم ہے کیونکہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے گھر کے افراز زیادہ ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے باجی کے لیے رکھی ہے گرم کرنے کے لیے مپھلی یہ میں جو ہے امی کے لیے نکال رہی ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونٹیٹی کتنی لے رہے ہیں اگر کم کونٹیٹی ہے تو اس کا گرم کرنے کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم ہوگا کیونکہ یہ بول بہت بڑا ہے اور کونٹیٹی بھی زیادہ ہے اس لیے میں جو ہے ٹائم تھوڑا زیادہ لگا کے گرم کر دیتی ہیں تو وہ خود ہی اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ کتنا لگانا ہے کتنا نہیں اور بس اب جو ہے مپھلی گرم ہو چکی ہے یہ میں نے درمیان میں ہی روک دی تھی کیونکہ تھوڑے زیادہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زیادہ ہی گرم ہو رہی ہے اور بس اب جو ہے میں امی اور باجی کو چاہ کے ان لوگوں کی مپھلی دے دیتی ہوں ان لوگوں کا روز میں یہ رات کو ایک سیشن لگتا ہے جس میں یہ مپھلی تھوڑی سی گرم کر کے اور گاؤں سے ہی ہم لوگ جو ہے وہ ریوری بھی لے کر آ گئے تھے اور یہ لوگ مپھلی ریوری یا جو بھی چھوٹا مورا ڈرائی فروٹ ہوتا سے مکس کر کے کھاتے ہیں اور انجوئی کر رہے ہوتے ہیں بس سردیوں کے یہی مزے ہوتے ہیں بندہ آرام سے جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کی جو ہے وہ منچنگ کر رہا ہوتا ہے اسپیشلی ڈرائی فروٹ کی مپھلیوں کی ریوریوں کی یہ چیزیں جو ہے وہ سردیوں میں بہت پیاری لگتی ہیں ساتھ میں جو ہے میں نے مشین بھی لگائی بھی تھی تو میں یہاں پہ بس یہ انڈ ہی چھل رہا تھا تو وہ ہی دیکھنے آئی تھی سپنٹ ٹائم پہ لگی بھی ہے تو بس میں دیکھ رہی تھی کتنا ٹائم لگیا پھر اس کو جانا بھی تھا پھیلانے کیلئے میرا دل تھا کہ جلدی سے جو ہے مشین کا کام ڈن ہو جائے اس کے بعد کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلی بھی بتایا جو لوگ میری روز اگر بلوکس دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ روز ایک رائت کا جو ہے وہ باہر چکر لگاتے ہیں راؤنڈ مارتے ہیں یا کچھ بھی چھوٹی موٹی چیزیں لینی ہوں مطلب وہ ایک رات کا راؤنڈ ضرور لگتا ہے نا بھی لینی ہو تو بھی تو یہ بس باہر ہم لوگ نکلے ہیں شادی کا گھر تھا بہت خوبصورت ان لوگوں نے اپنے گھر کی لائٹنگ کی ہوئی تھی تو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی سوچا آپ لوگوں کو بھی ساتھ شیئر کر دیتے ہوں ایک تو پیاری لگتے ہیں شادی کے گھر یا کوئی بھی گھر جس پہ لائٹس لگی ہوئی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے لائٹس ایک الگ ہی قسم کا جو ہے وہ سچ جاتا ہے ہم لوگ باہر نکلے تھے اصل میں واک کرنے کے لیے مگر پھر ہم جو ہے سب سے پہلے رکھے ہیں پنجاب کیشن کیری پہ کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہے اور وہ جلدی بند ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہم آئے ہیں اور مجھے پیاری لائٹس نظر آئی ہے ان لوگوں نے تو کبھی بھی نہیں کھائی بھی تھی ہمارے جو ہے یہ بچپن کی چوکلیٹ ہے سستی باؤنٹی میں اس کو کہتی تھی کیونکہ باؤنٹی جو ہے وہ پرائسی ہے اس کے مقابلے میں لیکن بالکل دونوں کا ایک ہی طرح کا ہی ہے یہ بھی کوکونٹ اور چوکلیٹ ہے وہ بھی ویسی ہے تو مجھے پیاری لائٹس بہت اچھے لگتی تھی تو یہاں سے جو ہے ہم لوگوں نے پیاری لائٹس لی ہے پہلے ہم لوگوں نے ایک پیاری لائٹس لی اور جب میں نے ان لوگوں کو ٹیس کروائی ہے نا اس کے بعد ان لوگوں نے جا کے آرام سے پانچ پانچ چھے چھے جو ہے وہ لی ہیں اور دوبارہ سے ہم لوگ جو ہے وہ نورلز لینے آئے ہیں ان لوگوں کا دل ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس کے نورلز کو یا نورلز جو ہے اس کو ٹرائے کریں تو بھی ہونرس میں نے تو ایک ہی دہوہ اس کو ٹرائے کیا تھا اور بس میں نے اس کے بعد سے بلکل کوشش نہیں کی دوبارہ سے اس کو ٹرائے کرنے کیلئے میں تو سیف سائیڈ اپنے لئے جو ہے وہ یہ انڈومی کے لے لیتے ہیں اور انڈومی کے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میرے خیال سے جتنے بھی لوکل برینڈز ہم سب میں اچھا جو ہے وہ انڈومی ہے اور کافی مدب اس کمپیریزن میں اچھا ہے پرائیس وائز بھی صحیح ہے اور پلس اس کا سرونگ سائز باقی نوریل سے زیادہ ہے ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ان لوگوں نے بھی نہیں لیے اور پھر شوپ ہی جو ہے میری نیس نے لے لیے باقی ہم لوگوں نے ملکے جو ہے وہ ایکس لیے اس کے علاوہ چوکلیٹ لی ہے امی کے لیے جو ہے میں نے ملک لے لیا تھا امی کو یہ والا بادام کا دور جو ہے وہ آلپرس کا اچھا لگتا ہے اور مین چیز جو تھی یہاں پر آنے کی وجہ وہ تھی ہیرن شولڈرز لینا جو میں لینا ہی بول گئی تھی پھر ہم لوگ گاڑی میں جب جا کے بیٹھے ہیں مجھے ایک دم سے یاد آیا اور پھر میں واپس آئی ہوں کہ یہ بننا ہو جائے تو بس میں یہاں پہ سوچ رہی ہوں کہ کون سا لوں اور ہمیشہ میں ٹریس میں ہی یوز کرتی ہوں مگر کیونکہ ابھی جو ہے اسلام آباد میں آئی ہوں اور ٹھنٹ بہت ہے تو ڈرائنس کی وجہ سے نا مجھے تھوڑا سا سکیلپ میں ایشو لگ رہا ہے تو مجھے میری بہن نے ریکمینڈ کیا کہ میں ہیڈ اینڈ شوڈر سٹرائے کرتی ہوں تو پھر میں نے منٹ فلیور جو ہے وہ یہاں سے لے لیا ہے اور ابھی جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ایک مارکٹ وہاں پہ کچھ چیزیں لینے مین کام تھا ہم لوگوں کا واک پہ نکلنا ہو مگر واک تو بالکل نہیں ہو پائی کیونکہ مارکٹ اُدھر بھی اس لیے جلدی جانا تھا کہ امی کو ہم لوگوں نے گھر پہ جو ہے وہ کباب دینا تھا امی نے امی کا دل نہیں تھا لوگیا کھانے کا نہ ہی میس ویجیٹیبل کھانے کا تو میں نے یہ سوچا کہ ان کے لیے اور باجی کے لیے جو ہے ایک ایک کباب بنوا لیتی ہوں تو بس ابھی ہم لوگ جو ہے کباب ہی پھر بنوانے آئے ہیں اور اوربسی جب کباب آپ بنواتے ہیں تو پھر گھر پہ جو ہے وہ گرم گرم ہی سرف کرنا پڑتا ہے یہ یہاں پہ جو ہے سی کباب بناتے ہیں سی کباب کہہ رہی ہے چپلی کباب بناتے ہیں اور انکل جو ہے وہ پتھان ہے اور بہت اچھے ان کے جو ہے چپلی کباب ہیں میں نے بہت جگہ سے چپلی کباب ٹرائی کی ہے مگر تھوڑا سا اوثنٹک ٹیس اگر آپ کہیں نا تو وہ ان کے پاس ملتا ہے اور یہاں پہ اس مارکٹ کی سب سے اچھی بات یہ لگتی کہ ہر چیز بہت پاس پاس ہے ان کے ساتھ والی شاپ پہ ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ فش مل رہی ہے فش فرائے بہت ہیں اور اگر آپ انہیں چلیز بھی دیتے ہیں نا تو یہ آپ کو الگ سے چلی بھی فرائے کر کے دیتے ہیں ان چپلی کباب کے ساتھ ایٹی روپیز کا جو ہے وہ ایک چپلی کباب ہے تو بس یہاں سے جو ہے ہم لوگوں نے ایک امی کے لیے اور ایک باجی کے لیے بنوائیا ہے اور تو ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ میرا تو پسندیتہ میں جو ہے وہ لوگیا بنا ہوتا اور میکس ویجیٹیبل بھی مجھے بہت پسند ہے باجی نے ویسے بولا نہیں تھا لینے کے لیے مگر میں بس ان کے لیے لے گئی کہ امی کے ساتھ وہ بھی کھا لیں گی مطلب اچھا ہے ہم سب کو ہی ان کا چپلی کباب جو ہے بہت پسند ہے ہاں اگر گھر میں ایسا کچھ نہا بنا ہوتا تو میں ضرور اپنی لیے بھی بنواتی مگر بس ہم نے جو ہے ان سے وہی دو بنوائے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ سیدھا جو ہے کباب لے کے گھر چلے گئے تھے کیونکہ گرم گرم ہی جو ہے ان لوگوں کو سرف کرنے تھے ٹرنڈے ہو جاتے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں تھا تو بس آج کا ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ